رہیں گے انہیں اس کا تیسرا اور اپنے کوٹے کا بوسرا اور ایک کامیابی ان کو مل چکی ہے سامنا کہنے کے ابراجہ نائن تھوڑی سی فیل میں تو تیری ٹیپ مڈھے گفت کا فیلڈر رہا دکھو پانی لینک کے اوپر گئی دیا گیا ہے ابراج رتوڑنا شروع کیا سامنا کہنے کے نائن آف ٹم سے باہر گین تھی اور پہتی تلکش انداز سے ڈرائیو کر دیا اس گین کو کور بانڈری سے باہر چار رنز کے لیے تلکش ٹوڑ نائن کے بلے سے نکلتا ہوا خراب لائن پہ یہ گین تھی اور اس مرطبہ سونگ بلکل بھی نہیں ہوا آورپیٹ گین اور شاندار طریقے سے کلے کورز کی جانب یہ چار رنز بٹو رہے راجہ نائن نے واہ واہ وار اشار جائد واس بیورٹفلی ٹائم اور بلکل انداز کیا خوبصورت تھا فٹ برک بہت ہی ہوں تھا ٹیکنیکلی بلکل کریکٹڈ آورپیٹ گین تھی سونگ نہیں ہوا چار رنز بلے پہنی ہی وال پہ استقبال کیا یہ سبت میں راجہ نائن نے ابرار کا ابرار دس نمبر کی جرسی پہنے ہوئے بائیاد کے ساتھ ایک وقت اپیر آئے اپائر کو کراس کیا شاٹ اپ لیند گیند اور گمانا چاہتے تھے اور ان کی چیسٹ پہ یہ گیند لگا ہے اور تھوڑی سی تکلیف میں دکھائی دیئے راجہ نائن تھی اور ایک دب سے پیچھے کھینچا تھا اپنی لیند کو ابرار میں اور مشکل میں تھے راجہ نائن حالانکہ شاٹ اپنی گینوں کو بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں احمد راجہ نائن اور ان کی پکی شاٹ ہے وہ لیکن یہ بہت ہی سپرائز بان تھا اور تیز بان تھا بول لگا ہے ان کو جہاں راجہ نائن ایک منجے ہوئے کھلاڑی مظفرباد اور ازاد کشمیر میں ایک حیثیت اور مقام رکھتے ہیں اپنی دھوہ دار بلے بازی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں ایبرار ایک مردو پھر آئے امپائر کو کراس کیا اچھی گیند پیٹس پہ لگی زوردار اپیل اور امپائر نے پھر اس اپیل کو مسرد کیا امپائر فیض قازمی انہیں ہاتھ کے اشارے سے بتایا یہ پچ ڈاؤن ڈا لیگ ہے اور آج جو فیلڈ امپائرز ہیں فیض قازمی اور ان کے ساتھ سجاد شاہ اپنے فرائز انجام دیتے ہوئے اور ٹیلی بین امپائر کے فرائز شہزاد گریشی سر انجام دیتے ہوئے سپورٹ سٹیڈیو مظفرباد میں ماربل آرچ مظفرباد سوپر لیگ سیزن فور کا بیلہ جاری ہے ایبرار ایک مرتب پھر آف سائٹ کی پیک فیلڈ ہے ایک فائن لیک کی فیلڈ ہے تھوڑے سے وائی ڈیش اور ایک سکویر لیک آن سائٹ پہ ڈیپ ایبرار آئے آف سائٹ سے کافی باہر یہ گینڈ ہے اس مطبع اور امپائر کا اشارہ کہ یہ وائیڈ گینڈ ہے ایک دیوار سی ممتاز بنا دی ہے آف سائٹ پہ فیلڈرز کی اگر بات کریں میڈ آف کور ایکسٹر کور اور ایکسٹر کور کے ساتھ ایک فیلڈر ہے پوائنٹ ہے گلی ہے تو ایک دیوار بنی ہوئی ہے یہ چار از روکنے کے لیے جی ہے بلکل سکیر آف تا ویکٹ ندیم خلیل بڑے مضبوط ہیں تو اسی قسم کی فیلڈ لگائی گئی ہے اور ان کو بلکل ریٹر اپ کرنا چاہتے ہیں ایبرار ایکسٹر کوری ہے ندیم خلیل کے لیے شاٹ اپ لنگ گینڈ بہت ہی اندہ گینڈ بیک اپ لنگ گینڈ تھا تیزی کے ساتھ ویکٹ کیبر کے ہاتھوں میں گیا پول کرنے گئے تھے پوری طرح گینڈ پہ پہنچ نہیں پائے ندیم خلیل تو اپنی پیس کو مکس اپ کر رہے ہیں ایبرار لندھ کو مکس اپ کر رہے ہیں حالانکہ پہلے اپر میں دیکھا کہ سوئنگ کرنے کی زیادہ کوشش کی اور اس اپر میں آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا شاٹ اپ لنگ گینے کر رہے ہیں اور ندیم خلیل کو جانتے ہیں کہ وہ آگے والا بول اچھا کلتے ہیں تو یہی کوئی ان کی پلانک ہے کہ کس طرح ان کی وکٹ حاصل کی جائے بڑی مطابورن ایبرار کی جانب سے ایک مطفیر سامنا کریں گے ندیم خلیل یہ گینڈ ہوا میں سوئنگ ضرور ہوئی کھیلنا کہیں چاہتے تھے گینڈ سپیلے کی جانب کی ایک رن مکمل کیا دوسرا جلدی کرنی ہوگی اور افضال علی وہاں پہ اتنے چوس دکھائی نہیں دیئے جس کے نتیجے میں دو رن میں مکمل کیے ندیم خلیل نے بڑی شاندار رننگ بیٹ ویند وکٹ دونوں بیٹرز کی جانب سے بول بہت ہی امدہ تھا احمد اور ہوا میں سوئنگ ہوا تھا بلکل کریمی معاملہ تھا اندرونی کنارہ لگا تھا اور یہ پرفیکٹ لند ہے رائٹ ہنڈر کے لیے ایبرار بہت ہی امدہ بولنگ کرتے ہوئے سنسیشنل بولنگ ایبرار سیڈینڈ کی جانب سے اپنے کوٹے کا دوسرا انکس کا تیسرا ہو لے کے ایک مرتبہ تیار ان کا سامنا کریں گے ندیم خلیل یہ گینڈ آن ڈرائیو بڑے دلکش انتاز میں کھیلے افضال علی ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اور فنبل ہوا ایک رنز مکبل کیا دوسرا تیسرا بھی لینا چاہتے تھے اور مل آخر یہ فیصلہ بدلا دو رنز کے اضافے کے ساتھ تین عورت کا کھیل ختم ہوا سہیلی پادشاہ ایک وکٹ کے نقصان پہ ستائیس موسیقی موسیقی